حالی اللہ یا قدرزندہ آسمانی باپ آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند ہمیشہ آپ سب کی زندگیوں میں اپنا فضل بنائے رکھیں میرے عزیزو کل کے قدام میں ہم نے یہ بات کی کہ نیک و بد اور ہر اچھے کام کے لیے خداوند کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کو کرنا لیکن خداوند زیادہ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو نیک نیتی اور نیک ارادہ رکھتا ہے خداوند اس کے ساتھ اپنا فضل بنائے رکھتا ہے اور اگر کوئی انسان سوچے کہ میں یہ سب نا بھی کروں تو وہ بھی خدا میرے ساتھ ہے تو وہ غلط آپ کی نیک نیتی کے تمام کام خدا خود آپ کے ساتھ برکت رکھتا ہے اور وہ خدا خود کہتا ہے خداوند خود کہتے ہیں کہ میں پیدا کرتا ہوں وہ خدا ہے میرے عزیزو ہم خداوند وہ تمام موقع تمام ہماری زندگی کے جو کام ہے وہ زمین پر رہتے ہوئے خداوند اس لیے ہمارے زندگیوں میں پورے کرتا ہے کیونکہ اس وقت ہم نیک نیتی سے کام کرتے ہیں کیونکہ جب ہم نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو خداوند ہماری زندگی میں تمام کام جو ہے بھڑے اور عظیم کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کی طرف آئیں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی آج کے کلام کو شیئر کرتے ہیں تو یہ بھی انجیل کو پھیلانے کا ایک طریقہ ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ سب آج کے کلام کو ضرور شیئر کریں بائبل کو پڑھنے سے پہلے بیٹا ایرم کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے خدا باپ بیٹے ایرم کو اس کے نام میں آمین خدای قدوس جلالی باپ ہم ترے شکریہ دا کرتے ہیں زندہ سمانی باپ آج کا دن جو تمہیں ہماری زندگیوں میں رکھتا ہے زندہ سمانی باپ تاکہ ہم آپ کے نام کو جلال دے اور آپ کے نام کو زندہ سمانی باپ جلال دیتے چلے جائیں اور آپ کے نام کو مبارک ہیں زندہ سمانی باپ آج جو بھی کلام تیرا بندہ کرے زندہ سمانی باپ میری یا پاس آپ کے زندگی کے لیے نہ بلکہ سب کے زندگیوں کے لیے ہو زندہ سمانی باپ جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں زندہ سمانی باپ ان سب کی زندگیوں میں ان کے گھرانوں میں بلیسنگ آئے زندہ سمانی باپ آج کا کلام زندہ سمانی باپ ہماری زندگیوں میں بلیسنگ آئے ہماری زندگیوں میں جو کاروبار ہے زندہ سمانی باپ ہمارے نہیں چل رہے ہیں زندہ عصمانی باپ آج کے کلام کے وسیلہ سے زندہ عصمانی باپ بھیر و برکات آئے ہماری زندگیوں میں ہمارے قرآنوں میں زندہ عصمانی باپ تو نے کہا شیر کا بچہ تو بھوکا رہا سکتا ہے لیکن میرا طالب نہیں بھوکا رہا سکتا ہے زندہ عصمانی باپ اے زندہ عصمانی باپ ہم تیرے پیاسے ہیں زندہ عصمانی باپ تیرے روح کے اے زندہ عصمانی باپ تو لفظوں کی ترتیب پتا کرتا ہے زندہ عصمانی باپ ہم کچھ نہیں ہیں آپ کے سوائے زندہ عصمانی باپ میری یہ دعا مانگتا ہوں جو بھی زندہ عصمانی باپ آپ کے بیٹا کے وسیلہ سے زندہ عصمانی باپ پا لیتے ہیں آمین میرے عزیزو آج ہم جو کلام مقدس میں سے پڑھیں گے فلپیوں اس کا دوسرا باب اس کی تیرہ ہے فلپیوں اس کا دوسرا باب اس کی تیرہ ہے کیونکہ جو تم میں نیک کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک رادوں کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے میں پھر سے پڑھوں گا تاکہ آپ سب اس بات کو جانے کہ جو آپ میں نیک نیتی ہیں اور جو آپ رادے رکھتے ہیں اچھے کام کرنے کے لیے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خدا پیدا کرتا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک رادوں کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم کسی کی مدد کریں ہم کسی کے ساتھ جائیں اور ہم اس کے گھر میں جائیں اس گریب بہن کی اس بھائی کی مدد کریں تو میرے عزیزو یاد رکھیں یہ ارادہ کوئی اور نہیں بلکہ خدا ہم ہی آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے لیکن آپ کو ایک جدو جہد کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے ارادے کو کوئی توڑنے کے لیے ابلیسی کوئت یا کوئی ایسی بات تو نہیں کہ وہ تو پہلے سے ہی کھاتا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے ہم نہ بھی بھی تو کوئی بات میرے عزیزو زندگی میں بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں بہت سے ایسی وقت آتے ہیں جب بات ہوتی ہے کہ آپ اس کی مدد نہ بھی کرو تو کچھ نہیں ہوتا جی اس کے پاس تو بہت کچھ ہے وہ پہلے ٹھیک ڈھائیں لیکن میرے عزیزو اگر آپ کے دل میں ایک ارادہ بن گیا کہ آپ کسی کی مدد کرو تو آپ کسی کی مدد کرنے میں دیری نہ کرو کیونکہ بائیل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تُو دیکھتا ہے کہ نیکی ہے اور نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہم ان چیزوں کو سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ میرے بھائی نے کہا پہلے ٹھیک ڈھائکسی کی ضرورت سے مدد کرنی بلکہ اگر ارادہ کر لیا تو نیکی کرنے کے لیے آپ نکل پڑو کیونکہ جو نیکی کا رادہ ہے وہ خدا ان نے آپ کے دل میں پیدا کیا ہم اکثر انہی باتوں میں کشمہ کشمے رہتے ہیں نیکی کریے کہ نہ کسی کو جا کے اس کی مدد کریں کہ نہ اس کی بیٹی کی شادی ہے ہم اس کی ہیلپ کریں کہ نہ پھر کوئی نہ کوئی کہتا ہے یا تینودہ کی فیدہ نہ تنہ اندرہ میلہ نہ کوئی کوش نہ تیری مدد ہو نہیں عجیب سی والد نی اندرے سوچنے ہیں نہ ساڑھی کو رشتہ داری نہ آئی کو گال یہ باتیں سوچنا ہمیں گوانا نہیں کیونکہ یہ بات ہمارے دل میں نیکی کی اس کو اس نیک کام کو ارادہ اور انجام تک پہنچانے کے لیے جو بات پیدا کی ہے وہ خدا نے کی نیت اور عمل نیت ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے وہ ہم نیت باندھ لیتے ہیں لیکن جب تک ہم عمل نہیں کرتے ارادہ تن وہ کام نہیں کرتے تو نیت بیکار ہے بداؤ عمل آپ عمل کریں گے تو ہی انجام پائے گی آپ کی نیت کے ارادے ہم نیت کے ارادے تب پورے ہوتے ہیں ہمارے جب ہم اس بات کو اس کلام کو اس چیز کو سنتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں اس کا اثر ہو نیک نیتی کیا ہے نیک نیتی ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لئے نیک نیک نیتی ہوتا ہے کسی کا آپ مدد کا سوچتے ہیں پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کریں کے نہ کریں آپ کی نیت بن گئی لیکن عمل کرنے کو آپ کو کسی نے روک دیا یا آپ عمل نہیں کر تو میرے عزیز ہو یہ بات یاد رکھے اگر خدامن نے آپ نیت اور عمل دونوں کا رادہ دیا اور آپ وہ نہیں کرتے تو جان لے کہ آپ نے خدا کے حکم کو جھٹلایا اور اس کے حکم کو چھوڑ دیا کیونکہ بائیول مقدس میں لکھا ہے کیونکہ جو تم نے نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک رادوں کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ بعد میں آپ سوچ کیونکہ رہن دینے آپ پہ چلے جانے ہم نے ارادہ بنایا کہ ہم نے کہیں باہر جانا ہے ہم اپنے کسی بہین کو یا اپنے بھائی کو ہم ادھر چھوڑ جاتے ہیں اور دوسرے کو ساتھ لے جاتے ہیں تو نیت یہ بھی غلط ہے کیونکہ جہاں وہ جاتے ہیں اگر وہ بھی جلا جائے گا تو کوئی بات نہیں اسی طرح ہم اگر دس گھروں کی مدد کرنے نکلتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم گیارہ کی مدد کریں اور پھر ہمیں کوئی کہتا ہے جو دس دے گالت کی تیو ردہ سنو دے اے اوی تو یارو میں چکر 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 آگئے اس طرح دے پوری دنیا پہ ہی لیکن جب اگر آپ نے ایک ارادہ بھی کیا تو یاد رکھیں یہ ارادہ کسی اور نے آپ کے دل میں نہیں ڈالا بلکہ خدا نے خود آپ کے دل میں یہ بات پیدا میرے عزیزوں میں آپ سے گواہی شیئر کرنا چاہتا ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں ہمارے کسی دوست نے کچھ پیسے بھیجے کہ آپ کتنی فیملی ز کی مدد کرنا چاہے ہم نے کہ ہم ارے پاس تو بھی پیسے نہیں ہے وہ تقریبا چار فیملی کی راشن کے پیسے ہمیں بھیج دی ہم گھر تک آ رہے تھے کہ میرے میسیل نے کہ ہمارے پاس آٹے کا ایک تھوڑا بلکل پیٹ ہم اتنا ہی تھوڑا سودہ اور ایڈ کرتے ہیں چار کے پیسے ہے پانچ اپنا بھی دے دیتے یہ لوگ ڈاؤن کے دنوں ہم نے نیت بدائی ارادہ کیا اور انجام دے دیا اور میری طرف دیکھ ہمارے وقاس بھائی جو سازندہ تھے خدا ان کے ہمارے چرچ کے جو انفورچنیٹلی ان دنوں میں نہیں آرے انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ کرتے ہیں تو میں بھی اپنے راشنگ توڑا کسی کو دے دیتا ہوں نے کہا جی ٹھیک ہے گوڈ فرائیڈے والے دن دوپہر کو گیارہ بارہ بجے مجھے کال آئی کہ ہم نے آپ کے پاسٹر جی نام لکھوا تھے آپ کے تین فیملیز کے آئے اور راشن لے جائیں جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں فارق کیا کہ آپ چرچ کے پاسٹر ہیں کلو اٹھا اگر دیتینا تو انہیں چار کلو نہیں لیکن کب جب آپ خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے ہیں ہم یہاں تک کہ خدا کی نعمتوں کو دنیا کے آگے چھپانا چاہتے ہیں خدا من نے آپ کو نعمت دی کہ آپ کسی کی مدد کرو تو کرو کیونکہ آپ نے نیت باندی عمل نہیں کیا تو آپ نے گناہ کیا میرے جزو گناہ ایک لائٹ سی چیز نہیں ہے کہ جس پر سوچ ہو کہ گناہ ہو گیا غیر کچھ نہیں نہیں لاست پچھلے سال دسمبر فرس کو میری ماں کی ڈیتھ ہو گی ایک دن میں چلے گی ان کو تو پتا بھی کہ آج کی رات میری آف یا میں سو ہوں گی اور پھر اٹھوں ہی نہیں اگر خدا نہ کرے میں سوتا ہوں اور اٹھو ہی نہ تو کیا میں نے اپنی زندگی میں خدا کی حکموں پر عمل کیا جو اس نے مجھے باتیں سکھائیں کیا میں نے ان باتوں پر عمل کیا اسے مجھے کہا کہ ارادتا نیت کر اور عمل کر دے کیونکہ میں نے تجھے حکم کیا میں نے ایسا کیا میرے عزیزو جو نہیں کرے گا وہ سزا بھائے کیونکہ اگر زمین پر رہتے ہوئے باپ کے حکم کو نہیں مانتے تو سزا پاتے ہیں تو آسمان پر رہتے ہوئے ہمارا باپ بھی زمین پر ہمیں ضرور سزا دے گا کیونکہ ہم اس کے حکموں کو نہیں مانتے کیونکہ یہاں لکھا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک رادوں کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے آپ کے اندر جو بات نکلی نا کہ میں کسی دی مدد کرنی ہے ایت اڈندرو گل نکلی نکلی نا کہ میں ایک سن راشن دی ہے ایت اڈندرو گل نکلی نا کہ میں خدا دیک کار جانا دعا کرنی ہے ایت اڈندرو گل نکلی نا کہ میں خدا کار صرف خدا نو راجونہ نے نو وجہ کلام نہیں کی تا تو انا شاید دپیر کسی نے کار لائف پریئر کر دیتی تے اس گل رات میں نہیں کی تا میں ہر روز جس دن نہیں ہوتا میں لائف پریئر کر دیتا ہوں تا کہ خدا کے کلام کا تسلسل نہ اور اگر کسی وجہ سے نہ ہو تو میں دوسرے دن دل سے معافی مان لیکن میرے عزیز ہو اگر خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ تو گیانہ سو ناسی چپٹرز میں سے میں ان آیتوں کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ سے ایک آیت کے بارے میں بات کرتا ہوں لیکن کیا ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ ہم میں نیک نیتی کون ڈالتا ہے ہم میں عمل کرنے کی برکت کون ڈالتا ہے یہ کوئی اور نہیں آپ کا خدا ہے کیونکہ بائیو المقدس میں لکھا ہے انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا میرے عزیزوں دل میرا آدھا باننا ہے تو انجام دینے میں دیلی نہ کرو کیونکہ خدا ان نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالتا اور جو شخص خدا ان کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ بھر بھر کر برکت پاتا ہے ہم سب دعا کریں خال اللہ آئی زندہ عدوس خدا ہم خدا ترے شکر ادا کرتے آج کے موقع آج کی گھڑی اور اس خوبصورت کلام کے لئے کہ تو نے زندہ آسمانی باب اتنے کلام کے وسیلہ ہم کو سمجھایا کہ جو عراد آج اور نیت ہم نیک کرتے ہے اس کو انجام دینے کے لئے آئے خدا تو ہمارے ساتھ اور جو نیت اور جو عمل ہم کرتے ہیں وہ خدا ہی پیدا کرتا ہے اور جن چیزوں کو خدا ہمارے زندگی میں مہیا کرتا ہے اے زندہ آسمانی باب ہم انہ رادوں کو پورا کرنے کے لئے تیرے فضل کے سایاں کے نیچے رہے ہالیلویہ قدوز جن آسمانی باب ہمارے گھرانوں کو فضل اور رہن کے سایاں میں رکھتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں لیکن ہم تیرے اراد اور تیرے نیتوں کو نہیں جانتے جو تُو نے ہمارے اندر بنائی ہم ان نیتوں کو بانتے ہیں لیکن عمل پیدا کرنے کے لیکن زندہ قدوز خدان خدا تو فضل اور پیار کرنے والا ہے تُو ہمارے ساتھ رہنے والا ہے کیونکہ باب تُو ہمیں خود سکھاتا ہے کہ جو نیت اور عمل ہم کرتے ہیں اس کو رادت انجام دینے کے لیے جو وقت پیدا ہوتا ہے خدا ان وہ تُو ہمیں مہیا کرتا ہے سپیشلی دعا کرتا ہوں خود کے لیے کہ باب تُو میرے رادوں کو جانتا ہے میرے نیت کو جانتا ہے تُو جانتا ہے کہ میں بہت سے خاندالوں کی مدد کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں آئے زندہ قدوس خدا وسائل پیدا کر کہ جن بہینوں کے لیے جن بھائیوں کے لیے مدد کرو زندہ آسمانی باب تیرے فضل سے ہوں ہمیں مہیا کر کہ ہم لوگوں کی مدد کے لیے نکلے اور ان لوگوں کی مدد کے لیے جن کے بارے میں زندہ آسمانی باب تُو ہمیں بتاتا ہے آئے میرے زندہ قدوس خدا وسائل پیدا کر کہ ہم لوگوں تیری نظر میں جو لوگ ہمارے ساتھ مل کر لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں آئے باب ان کو بھرکت دے جو لوگ ہمارے ساتھ مل کر اس میں کام میں بھرنا چاہتے ہیں ان سب کی مدد کر ان کے لیے وسائل پیدا کر اسی طرح زندہ آسمانی باب ہمیں بھی مہیا کر بے اولادوں کے لیے شکر گزاری میں دے گے نہ اتارے بلکہ لوگوں کی مدد کے لیے نکلے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اپنی سیلریز بڑھانا چاہتے وہ شکر گزاری کے لیے لوگوں کی مدد کریں تاکہ زندہ آسمانی باب ان کی نیت اور عمل میں تون کے ساتھ ایواز سب کو برکت دے تمام روزگار کھول دے تمام برکات دے بے اولادی ختم کر لڑائی جھگڑے ختم کر گھرانوں کے اتفاق کو پیدا کر گھرانوں میں محبت کو پیدا کر میاں بیوی کے جھگڑے کو ختم کر گھر میں بہو ساز کی لڑائی جھگڑے کو ختم کر گھر میں محبت کو پیدا کر کیونکہ آئے زندہ قدوس خدا یسو مسیح تو ہمیں یہی سکھانے آیا اور ہم اس پر عمل کریں آئے زندہ قدوس خدا جو جو آج کے کلام کے وسیلہ یہ جانا کہ ہمیں نیت کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ضروری ہے تو زندہ آسمانی باہ وہ سب ایسا ہی کریں اور برکت پائیں زندہ قدوس خدا یسو مسیح کے نام میں آمین ہم سب اپنی زندگی میں جو نیت بانتے ہیں اس کو عمل میں لائیں کیونکہ جب تک ہم عمل میں نہیں لائیں گے تب تک ہم برکت نہیں پائیں کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے خدا یسو خدا خدا کے حکم سے آمین خدا بیٹے رو قدس کے نام آمین خدا آپ سب کے ساتھ